اور آج کی اس میفیل میں بھارتی جنرلتہ پارٹی جمہو کشمیر کے میاناز لیڈر میرے ٹیم کے جمہو کشمیر کے وائس پرسنن جناب شکتی راج پریاد صاحب ہمارے پارٹی مہنے مونٹ ڈھاپور جی بھگروا کے ہمارے میاناز امالے شریمان دلیب شنگ پریاد صاحب ڈی ڈی سی کے چیئرمن شریمان دھرنتر سکھ کوشن کودوار جی ڈی ڈی سی کی وائس چیئرمن بہم سنجیدہ خانگیتہ بھگر جی یہاں ہمارے عشتیہ اگوانی صاحب سوانی راج جی مجید راستان صاحب یہاں ہماری بینیں ڈی ڈی سیpsی یہاں پانچ سر پانچ اور یہاں جتنے بھی مورچوں کے کارکرتہ آئے ہیں یوہ مورچہ کے کارکرتہ مہیلا مورچہ کی کارکرتہ میں ہیں کسان مورچہ اسٹی مورچہ اسٹی او بی سی اور مائنیریٹی مورچہ کے کارکرتہوں کا یہ جو سمیلن ہے جس میں ایک چند سمندر ایک چند سلاح آج امڑ کے آیا ہے میں آپ تمام ساتھیوں کو اور بھارتی اچندہ پارٹی گھوڑا کے ایک ایک کارکرتہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں جو جو شروع جو جو شروع جس میں آپ کے اندر پارٹی کے لیے اور دیش کے لیے ہے میں آپ کو سلوک کرتا ہوں سلام پیش میرے ساتھیوں شکتی راج پوریان صاحب نے کہا شکتی راج پوریان صاحب نے کہا کی دو ہزار چودہ ہو یا دو ہزار انویس ہو فارٹی کے ایک ایک کارکرتانی محنت کی اور ہمارے دیش میں نرندر موٹی صاحب کی حکومت لائی ایک گریب پریوار کا ایک شخص ایک گریب پریوار سے اٹھا ہوا ایک نوجوان جب محنت کرتے کرتے دیش سوا کرتے کرتے دیش کے پردان منتری بنے نرندر موٹی صاحب اور انہوں نے جب یہاں سکی میں چلائی یہاں لوگوں کا بھلا کیا گریبوں کے لیے کام کیا نرندر موٹی صاحب جب دیش کے پردان منتری بنے انہوں نے نعرہ دے دیا سب کا ذات سب کا ویناس سب کا وشواس موٹی صاحب نے کہا سب ہمارے ہیں کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی اس دیش کے اندر رہنے والا ہر ایک شخص ہمارا ہے ہمیں سب سے محبت ہے خدمت رہ خلال اور حق وقتی کے جزمت سے موٹی صاحب نے کام کیا اور اسی کا ندیسہ ہے کہ آج دیش کا گریب ہو امیر ہو گون کا ہو یا شہر کا ہو محلہ ہو یا پرش ہو نوجوان ہو بزرگ ہو یا پچا ہو دیش کا پچا پچا کہا ہر کی دو ہزار چوبیس میں پھر ایک بار دو ہزار چوبیس میں پھر ایک بار محلی سرکار دو ہزار چوبیس میں پھر ایک بار محلی سرکار ساتھیا یہ کیوں لہر لگ گیا کی دو ہزار چوبیس میں پھر ایک بار محلی سرکار اس کے پیچھے کارن ہے جو گریبوں کا بھرام محلی سرکار نے کیا جن گریبوں کے سر کے اوپر چھت نہیں ہوتی تھی ان کو مقام بنا کے دیا ایک ایک پنچائت میں سو سو مکان ایک ایک سال میں محلی سام نے دیا جب اندرہ آواز یوجنا ہوتی تھی ایک مکان آتا تھا ایک سام میں اور وہ بھی لوگوں کو آپس میں لڑاتے تھے محلی سام نے پرہار منتری آواز یوجنا چلا کر سو سو مکان ایک ایک سال میں ایک ایک پنچائت کے اندر بھی ساتھیوں یہ مودی حکومت غریبوں صریفوں اور بے سہارا لوگوں کی حکومت غریب لوگوں کو مکان غریب لوگوں کو فری راشن غریب لوگوں کو ہزار ہزار پیمشن اور سب سے بڑی بات گولڈن کارڈ آیو شمان بھارت یہ جو پڑھائے گے وہ کیا غریب کیا عویر کیا ہندو کیا مسلمان سب کو چاہے سرکاری ملازم ہے پولیش میں ہے دکاندار ہے بزنس مین ہے ہر ایک شخص کو مودی صاحب نے چاہے وہ ریڈی والا ہے بھڑی والا ہے مزدور ہے کسان ہے ہر ایک شخص کا اگر بھلا کیا وہ مودی حکومت کیا پتر پکرواد ہیں وہ قطعی سپی ہیں وہ او بی سی کبرٹی کے ہیں وہ موکی ہانجی تیلی مرکوان وہ کوئی ہے ان کے لیے مودی صاحب نے جو بھا کیا کسانو کے خاتے میں چھنچے ہزار جالا کسانو کے خاتے میں مودی صاحب نے جو ڈیریکٹ اکاؤنٹس میں پیسہ دیا گریب پریوار کی ماتب ویلاؤں کو فری گیس کے سنیمبر کنیکشن دیئے اور جب گرون آگیا مشکل دور میں ہندوستان آگیا مشکل دور میں ہمارے ملک آگیا لگا کہ ہمیں خطرہ ہے ہر شخص کی زندگی کو فری ویبسینیشن اور ہر گھر میں فری راشن پہنچانے کا کام اگر کسی نے کی آگ ہمارے پرائیم منیسٹر جناب موڈی صاحب میں کیا ساتھیوں ہم جانتے ہیں جب یہاں دیشن گردی کا ایک دور آیا جنہو کشمی کی سنزمی کو لہنوحان کر دیا گیا کیا ہندو کیا مسلمان کیا شہر کے کیا کھو یہ سب کو نشانہ بنایا گیا سب کو لہنوحان کیا گیا لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے چمو کشمی میں امن ہے شانتی ہے خوشحالی سکول سکول کالیج شنورسٹی سکول ہیں بزاروں میں رون گیا سکول پر چہل پہل ہے کیا دوڑا دن دن کی کہنائی سلا یہ کاروہ آج گاؤں گاؤں گھر گھر شہر شہر گلی گلی محلے محلے پہنچ رہا ہے ساتھیو یہ کاروہ دیش کو مزگوطی کا یہ جذبہ ہر شخص کی خدمت کا جذبہ یہ جذبہ کہ ہم گریبوں صحیفوں اور بے سہارا لوگوں کے مددگار بن کے کام کرے یہ اگر کسی میں ہر وہ مرندر موڈی صاحب کی سرکار میں اور بھارتی چلتا پارٹی کے ورکرز کے اندر میرے ساتھی وں میں آپ سے بجارش کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ایک ہو کر کیا ہندو کیا مسلمان کیا سکھ کیا عیسائی کیا دوڈا کشتوار رامبان چمو کیا وادی کشوی ایک ہو کر اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دو ہزار چو بیس میں سیاسی چماتے ہیں گپکار الائنس کر رہے ہیں گپکار گھٹوندن یہ وہ گپکار گھٹوندن کہ لیتا ہے جو کل تک ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے اسمبلی کے اندر اور آج یہ الائنس بنا رہے ہیں گپکار گھٹوندن کیا ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کیا میڈم مہمو مختی صاحب کیا کام نیس بڑھ یہ سب ایک جو پھو رہے ہیں یہ کل پر سو جم پہنچے تھے دھرنہ دینے کے لیے یہ دھرنہ دینے کے لیے جم پہنچے لیکن جب دھرنے میں لوگ ہی نہیں آئے تو بہانہ لگا دیا کہ ہم بیمار ہو گئی اس لیے وہ دھرنے میں نہیں آئے اپنے گھر سے موبائل کے ٹی وی پر دھرنہ دیکھ رہے تھے اور اس دھرنے میں جب لوگ ہی نہیں آئے تو یہ نیتا گھپکا ایلائنس والے بیمار ہو گئی ساتھیوں یہ اب ہر روز بیمار ہو گئے کیونکہ ان کی سیاسی سمین قتم ہو جتی ہے نوج ان کو پہچانتے ہیں جب یہ حکومت میں تھے دو دو ہاتھ سے انہوں نے غریبوں کو لوگا ہے غریبوں کا خون انہوں نے چوسا اس لیے آج جب ان کی سیاسی سمین قتم ہو گئی تو یہ ایلائنز کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو یقین دھانی دیتا میں کشمی سے آ رہا ہوں بارہ ملا ککووارا سری نگر انمت نیاب ککرنات سے ہوتا ہوا سندھن ٹاپ سے چھاترو کشتوار درمشالہ تھاٹری ادھر سے ہوتا ہوا میں یہاں آپ کے پیچ یا دوڑا پوچھا میں جو چھزمہ جوش اور چلون جمہ کشمی کے لوگوں میں دیکھ رہا ہوں جو لوگوں کے اندر میں موڈی صاحب کے لیے پیار دیکھ رہا ہوں وہ چاہے جمہ ہو دوڑا کس طور رام بن ہو یا وادی کشمی ہو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جو پر شکریہ پریہ صاحب نے کہی ہے کہ دو ہزار چھو بیس میں دوڑا کشتو اور رام بن جمہ کٹھو گا کشمی ایک جن سلام نکل پڑا ہے موڈی صاحب کے لیے اور مجھے پورا بھروسہ ہے جمہ کشمی کی عمام پر کہ دو ہزار چھو بیس میں دل کھول کر بھارتی اچھلتا پارٹی کو جمہ کشمی کی عمام ووٹ دے گی اور جمہ کشمی کی پانچ کی پانچ پارلیمنٹ کی سنے بی جی پی جی دے گی مجھے جمہ کشمی کی عمام پر فروسہ سانتھیا آج پوری دنیا میں موڈی صاحب کا نام ہے کیونکہ انہوں نے کام کی پوری دنیا میں دنیا اور ہر ہندوستانی کی قبر آج موڈی صاحب نے کی اس لیے یہ کپکار انائنس یہ چور لٹیرے جنہوں نے غریبوں ضریفوں کو ستایا جب یہ حکومت میں تھے ان کو کسی صورت میں جمہ کشمیر ہو یا ملک کی حکومت ہم نہیں دے سکتے اس لیے ڈوڑا کی سرزمی سے ہم سب مل کر کیا ہندو کیا مسلمان سوردار طریقے سے نور میرا دیں گے تھے دو ہزار چوبیس میں پھر ایک بار موضی سکھا ہاتھ کھنا کر کے دو ہزار چوبیس میں پھر بار موضی سکھا بار بار موضی سکھا بار بار بھارت مادر کی بھارتی چندرستان آپ سب کا بہت بہت شکریہ میں یوہ مورچہ میلہ مورچہ کسان مورچہ اسی مورچہ اسٹی مورچہ او بی سی اور مائنیریٹی مورچہ کے کارے کلکان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو کام آپ نے ایک ڈسٹرک ٹوڑا میں کیا ہے تنظیمی نیٹورگ آپ نے کھڑا کیا ہے اور ویجیر مہنٹ خاکو جی اور ان کی تمام دین تمام میڈلوں کے پرسنٹ اور ایک ایک کر کرتا کو میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کے جوش جنون خوصلے جنہ آباد بھارتی ہے جنہ آباد مہدی سرکار